نمشہ دوستو میرا نام ہے امن اور میں امن بیلکنگ کرتا ہوں آپ سبھی دوستوں کا یو پی پیرٹ برٹس لاوہ چینل میں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم اپنے برٹس کو گرمیوں میں کون کون چے ساک فور دیں جس سے کہ ہمارے برٹس ہیلتھی رہے اور ہمارے برٹس کو لوج موسن نہ لگے کیونکہ برٹس کو گرمی میں جاتا تر لوج موسن چلے گائچ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے گزاری سے جن واجی نے ہماری یو پی پیرٹ برٹس لاوہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے اور بیل آئکن کو پریس کرنے چلے گائچ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پروسیس پر جو ہم کو دینا ہے وہ ہے بھٹا اور بھٹا بھٹا دینا ہے ہمارے بھٹس کو بہت آسانی سے اور بہت آرام سے ہمارے بھٹس بھٹے کو آرام سے کھا لیں ٹھیک ہے نا تو آپ کا دوسری دوسری سوکھوٹس کی طرف آتے ہیں تو آپ لوگوں نے پالک تو دیکھا ہی ہوگا کافی لوگوں کے بھٹس پالک کھانے سے لوج موسن ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو کونٹیٹی صحیح سے دینی ہے اور کونٹیٹی دینی ہے کہ زیادہ بھٹس کو کونٹیٹی نہ ہو ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے آپ کو دینا ہے اور گائچ اس کو ہونے کے بعد اچھے سکا سکا کر کے جب اپنے بھٹس کو پروائیٹ کرانا ہے تاکہ آپ کے بھٹس کو لوج موسن نہ لگے آپ گائچ بات کر لیتے ہیں آگلے سوکھوٹس کی طرف ہم آتے ہیں تو گائچ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہو یہ کالے چنے ہیں تو آپ لوگوں کو چنے دے رہے ہیں بجیس پیرٹ کو تو ان کو تھوڑا تھوڑا کوٹ لے جانے کہ تھوڑا سا ان کو دو پیس کر دیں ایک کے دو چنے کر دیں تاکہ وہ آرام سے کھا لیں بات کر لیتے ہیں آگلے سوکھوٹس کی طرف تو آگلہ سوکھوٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارے بول رائز یعنی چاول ہیں تو ان کو ہمیں کس طریقے سے دینا ہے ان کو ہمیں گائچ اپنے برٹس کو جو اوال لینا ہے اچھے سے اوال کر کے اس کے بعد میں ہمیں اپنے برٹس کو دینا ہو گا reflex میں اس کے اندر اوال لے اوال تے سمید پر میں اپنے برٹس کو کچھ بھی ڈال کے نہیں دیتا ہوں تو اللہ پانی میں ڈال کر رہے ہیں انہیں اوال کر کے دے دیتا ہوں ترین اگلے سوک فوٹس کی طرف تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو موم کی دال ہم کو مارگیٹ میں اچھے سے مل جاتی ہے اور کچھ بھی اتنی بڑی جیزا پرابلم کیریٹ نہیں ہوتی اس موم کی دال کو پرچیس کرنے میں اس کو بھی ہم کو چنی جیسے ہم کو چنی دینے ہے ویسے ہم کو اس موم کی دال کو دے دینا ہے اور اس کو اچھے سے بوش کر کے اور اچھے سے دھو کر کے اس کے بعد ہم اپنے برڈز کو پروائیٹ کرا سکتے ہیں اگلے سوک فوٹس کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہو روٹی روٹی کو ہمیں کس طریقے سے دینا ہے روٹی کو ہمیں دینا ہے وہ اس طریقے سے دینا ہے کیونکہ کافی لوگ ہمارے دن کی تاجی روٹی بنا کر گے اپنے برڈز کو دے دیتے ہیں ہم کو رات کی روٹی اپنے برڈز کو پروائیٹ کرانی ہے اور باسی روٹی ہم اپنے برڈز کو دیں گے تو برڈز کو ہمارے کو لوج موشن نہیں لگے گا تاجی روٹی ہے تو ہمارے برڈز کو لوج موشن لگ جائے گا تو ابھی تک 600 فوٹس ہو چکے ہیں اور لاش سوکھوٹڈ ابھی رہ گیا ہے تو کیا آپ دیکھ سکتے ہو سکرین پر ہی گے ہوں ہیں یہ ان کو ہم گے ہوں بولتے ہیں کافی لوگ ان کو الگ الگ نام سے پکارتے ہیں بہت سے بھائی لوگ گندم بولتے ہیں یہ اللہ، بہت سے بھائی لوگ گے ہوں بولتے ہیں ان کو الگ الگ نام سے پکارتے ہیں تکہ نا تو ان کو ہماری بحسوارا میں تو گائز گیا ہوں بولتے ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹس بوکس میں بتانا کہ آپ لوگوں کے یہاں پر ان کو کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے نا گائز تو ان کو ہمیں کس طریقے سے دینا ہے جیسے ہم کو موم کی ڈال دینی ہے بھگو کر کے جیسے ہی ان کو بھی رات کو ہمیں بھگو دینا ہے اور مورننگ میں اچھے پانی سے ساپ پانی سے ہم کو اچھی طریقے سے دھولینا ہے پھر اس کے بعد میں ہمیں اپنے برڈز کو پروائیٹ کرا دینا ہے ٹھیک ہے نا گائز تو یہ سارے ساک فوڈز تھے جو ہم اپنے برڈز کو پروائیٹ کرانا ہے اور گائز کافی اچھی طریقے سے ہمارے برڈز جو ہیں ان سارے ساک فوڈز کو کھا لیتے ہیں اور گائز میرے برڈز تو کچھ بھی پرابلم کیلیٹ نہیں کرتے ان سارے ساک فوڈز کو کھانے میں اگر آپ لوگوں کے برڈز ساک فوڈ نہیں کھاتے تو نیچے مجھے کمنٹس بوکس میں لکھے بتائیے گا تو اس پر بھی میں ایک پروپر ویڈیو بناوں گا کہ آپ لوگوں کے برڈز اگر ساک فوڈ نہیں کھاتے تو ان کو ہم کس طریقے سے ساک فوڈ پر آدھی کریں اور کس طریقے سے ہم اپنے برڈز کو ساک فوڈ کھلانا سکا سکتے ہیں تو امید کروں گا کہ آج کی جو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو آج کیلئے بس اتنا ہی تو بس جن بھائیو سے نے ابھی تک ہمارے یوپی پیرٹ بٹس لبر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان بھائیو سے میں ایک بار فریڈ سے گزارت کروں گا کہ ہمارے یوپی پیرٹ بٹس لبر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں میں ملتا ہوں کسی ایسی ہی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ جب تک آپ لوگ اپنا خیال لگیں اپنے بٹس کا خیال لگیں تو بائی بائی آل فرینڈ موسیقی